سکرین پہ جاتے ہیں موبائل کی سکرین جو ہے اس پہ جانے کے لیے ہم جو ہے ابھی جا رہے ہیں موبائل کی سکرین پہ ہم جاتے ہیں یہ گوگل جو ہے وہ آگیا آپ کے پاس تو یہ پنجاب کے ڈیفرنٹ میپس جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت تو یہ میپ جو ہے فرض کریں ہم نے اوپن کر لیتے ہیں یا ذرا جو واضح میپ ہے وہ ذرا اوپن کرتے ہیں تاکہ سب دوستوں کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ سکے تو جی دوستو یہ آپ کے سامنے جو وہ میپ آ گیا پنجاب کا اب بانڈری جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے پنجاب وہ شروع ہو رہا ہے ناروال یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ ناروال ہے ساتھ میں اس کے ڈسٹرک ہے سیالکورٹ ساتھ میں اس کے ہے گجرات اور ان کا یہ بیسیکلی ڈویین ہے یہ پنجاب کی واحد ڈویین ہے جس میں چھے ڈسٹرک جو ہے وہ شامل ہیں ناروال سیالکورٹ گجرات اور گجرہ والا گجرہ والا یہ ہے اس کا ڈویین کا ہیڈ مقام ہے ٹھیک ہے جی گجرہ والا میں ڈویینل کمیشنر بیٹھتا ہے ناروال ایک چھوٹا ڈسٹرک ہے گجرات بڑا ڈسٹرک ہے سیالکورٹ بھی ایک ڈسٹرک ہے اور ون اور تھری جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو اب بلو کلر میں آپ کو ون اور تھری نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں ایک جو ہے وہ منڈی بہاودین ہے اور نمبر ون کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹرک وہ ہے آپ کے پاس حافظہ بعد اس کے ساتھ ہی دوستو یہ دیکھیں کسور آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ٹو اور فور لکھا ہے کسور ٹو کی جگہ پر لہور ہے آپ کے پاس دوستو اور نمبر چار کی جگہ پر ننکانہ ڈسٹرک ہے شیخو پورا ڈسٹرک ہے یعنی کہ یہ چار ڈسٹرک اس ڈویین میں موجود ہیں اس میں ڈویزنل ہیڈ جو ہے وہ لہور ہے اس کے ساتھ آ گیا دوستو ییلو کلر میں آپ کو اکاڑا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اکاڑا اس کے ساتھ پاک پتن اس کے پاس اس کے ساتھ ساہی وال یہ بھی ایک ڈویین ہے ڈویزنل ہیڈ مقام جو ہے یہاں پہ ساہی وال ہے اس کے ساتھ گرین کلر کی طرف آ جاتے ہیں بہاول نگر بہاول نگر یہ بارڈر کا ایریا ہے اس میں سہرہ آتا ہے اس میں یہ فورٹ آباس اور اس کے علاوہ چشتیاں ٹھیک ہے یہ اس کی جو ہے وہ تحصیلیں ہیں ہرونہ بعد منچن آباد یہ علاقے اور دریہ ساتھ نجیہاں سے جو ہے وہ گزرتا ہے اور ساتھ میں بہاول پور یہ جو کہ الگ سریڑ تھی بہاول پور میں حاصل پور دنیا پور یہ ساری یہ جو ہے وہ تحصیلیں ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ہم رحیم یار خان میں گرین کلر میں رحیم یار خان لکھا ہے یہ بہاول پور ڈویئن کے اندر ہے اس کی تین تحصیلیں لیاقت آباد ساتھ کا باد اور اس کے علاوہ دوستو ایک جو ہے وہ ہے خان پور ٹھیک ہے جی آگے آگا جی راجن پور ڈسٹرکٹ راجن پور ڈسٹرکٹ اس میں ڈیرہ غازی خان ہے ڈمکام ہے ڈویئن کا ساتھ میں مظفر گارہ ساتھ میں لئیہ ہے یہ ایک ڈویئن ہے یہاں پہ سرائی کی لینگویج جو ہے پنجابی لینگویج کا لہجہ ہے وہی بولی جاتی ہے اب یہ لائٹ بلو کلر میں آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہوگا ملتان ٹھیک ہے مظفر گارہ کے ساتھ ملتان لودرہ ویہاڑی اور خانے وال یہ ایک ڈویئن ہے اس میں ہر ڈویئن مقام جو ہے وہ خانے ملتان ہے ملتان کی اپنی ہائی کوٹ ہے باولپور کی جو ہے وہ ملتان میں لاہور ہائی کوٹ کا بینچ ہے باولپور میں بھی لاہور ہائی کوٹ کا بینچ ہے دوستو تو اس کے علاوہ ہائی کوٹ کا بینچ ہے دوسری ڈوین میں آ جاتے ہیں ساتھ میں نمبر فائیو دکھ لیں درمیان میں سائی وال کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جنگ ہے فیصلہ باد اور چنیوٹ ہے نمبر فائیو کی جگہ نیو ڈسٹرک بنایا ہے توبہ اور فیصلہ باد ڈوینل ہیڈ مقام ہے فیصلہ باد چنیوٹ جنگ اور ڈوینل ہیڈ مقام توبہ جو ہے یہ پچاروں ایک ڈوین کے اندر ہیں فیصلہ باد کی تحصیل جڑا والا چک جمرہ سمندری صدر فیصلہ باد سٹی فیصلہ باد اور اس کے علاوہ یہ تحصیلیں ہیں اس کی فیصلہ باد کی ساتھ میں آپ کے ساتھ نمبر فائیو پہ توبہ ہے توبہ کے ساتھ پیر محل کمالیا رجانہ یہ اس کی اور گوجرہ اس کی تحصیلیں ہیں جنگ ہے ساتھ جنگ کی تحصیل شورکوٹ احمد پر سیال اس کے علاوہ چنیوٹ ہے جس کی تحصیل لالیاں ہیں اور بوانا ہے آگے آ جاتے ہیں جی لائٹ بلو کلر میں سرگودہ چنیوڑ کے ساتھ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی دوستو تو سرگودہ ڈوین ہے اس میں جو ہے وہ تین ڈسٹرک سرگودہ کے علاوہ شامل ہیں خوشاب ہے ٹھیک ہے میاں والی ہے میاں والی کے پی کے ساتھ باؤنڈری لگتی ہے اور ساتھ میں بکر ہے بکر کی تحصیل ایک چھوٹی سے دریاء خان بھی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ خوشاب اور میاں والی کے ساتھ آپ دیکھیں تو چکوال کا علاقہ خوشاب اور میاں والی کے ساتھ چکوال کا علاقہ لگ رہا ہے چکوال کے ساتھ گجرات کو جہلم کا ایریا لگ رہا ہے یعنی کہ یہ پنڈی کی تحصیل ہے سوری پنڈی کی ڈوین ہے ڈوین کے اندر جہلم ہے جہلم کے ساتھ چکوال ڈسٹرک ہے ٹھیک ہے چکوال ڈسٹرک جو ہے اس کے ساتھ اٹک ہے اٹک کے پل سے لے کر رہیمی آر خان کی سادکہ بات تحصیل کے پل تک دوستو پنجاب کا رقبہ ہے تو آج ہم نے پنجاب دسٹرک پنجاب جو ہے سوری پروینس اس کو ڈسکس کی ہے راولپنڈی کے ساتھ چھوٹا سالہ کا آپ کو نظر آرہا ہوگا لائٹ ییلو کلر میں وہ دوستو اسلام آباد ہے اور ساتھ میں یہ ییلو کلر جو جو گجرات اور جیلم کے ساتھ لگ رہا ہے وہ ازاد کشمیر کا ایریا بنتا ہے اور اٹک میہ والی بکر اور دیرہ غازی خان کے ساتھ جو بانڈری لگتی وہ کے پی کے کی ہے تو امید ہے کہ دوستوں کو نے آج اس ویڈیو سے بہت کچھ سکھا ہوگا تو اب ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے آپ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے